آج کی ویڈیو سپیشل ٹین ایج گرلز کے لیے کس طرح سے وہ نو میک اپ بلو کریٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر میک اپ فکسر استعمال کیا ہے گلو بیوٹی کے میک اپ فکسر ہے بہت اچھا ہے اگر آپ کو بس میک اپ فکسر نہیں ہے تو آپ کوئی سب روز وارٹر بھی آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں اسے آپ کی بیس بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ رہے گی اس پر ہم نے یہاں پر کریسٹائن کی اورگینزا سٹک ہے سیون یا ایٹھ ہنڈرڈ کی رینج میں آپ کو مل جائے گی بہت اچھ اس کی کوریج ہے آپ کے ڈارک سیکلز کو آپ کی پگمنٹیشن کو بہت ایسی لی ہائٹ کر دے گی اس پر ہم نے یہاں پر آئی میجک کی فاؤنڈیشن استعمال کی ہے جس اپنے ٹو ڈروپس لینے ہیں بہت فل کوریج فاؤنڈیشن ہے بہت لانگ لاسٹنگ اس کا فینش ہے بلکل سکن لائک فیل آتی ہے اور بلکل بھی کیکی نہیں لگتی فاؤنڈیشن لگانے کے بعد جو ہر نیکس ٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پاورڈر سے سیٹ کرنے کا یہاں پر ہم نے پرانسٹوسن پاورڈر لیا ہے کس کراؤن کا بہت اچھا پاورڈر ہے بلکل بھی کیکی لکٹ نہیں دیتا سب سے پہلے ہم اپنے آئیس کو سیٹ کر دیں گے کیونکہ آئیس کے نیچے ہمارے لائنز پر جاتی ہیں اس کے بعد اپنے پورے فیس کو اسے سیٹ کر لیں گے اگر آپ کی سکن بہت زیادہ آئیلی ہے تو آپ کو ایک کمپیکٹ پاورڈر بھی لے سکتے ہیں بلکل سکن پاورڈر زیادہ اچھے آپ کی فیس کو پر سیٹ کر دیتے ہیں آپ کے میک اپ کو ہم نے یہاں پر بلش لے لیا ہے یہ بہت چھوٹا سا بلش ہے سب سے پہلے اس کو پر ہائی لائٹر والا شیڈ ہے اس پر یہاں پر اس کے ٹو میٹ شیڈز ہیں آپ کو یہ کسی آن لائن پیج سے بھی آپ کو ایزیر یہ مل جائیں گے بہت زیادہ پیگمنٹیڈ ہے بہت زیادہ ہینڈی ہے اس کے ہم نے یہ دو شیڈز مکس کرنے اپنے پورے فیس کو پر لگا لینا ہے بہت اچھا اس کا ریزلٹ آتا ہے بہت زیادہ نیچرل گلوئی سے اور آپ کو پنکی سے لک جو ہے اس سے مل جاتی ہے اس پر ہم نے یہ ہائی لائٹر لگا لینا ہے یہ کریم ٹو پاودر ہائی لائٹر ہے بہت اچھا ہائی لائٹر ہے بلکل بھی اوور نہیں ہے میں اس نمارے سے بہت زیادہ ہائی لائٹر نہیں استعمال کرنا چاہیے ہم بہت تھوڑا سا ہائی لائٹر لگائیں گے تاکہ ہماری فیس کو پر تھوڑا سا گلو آج جائیں کیونکہ سکن کو پر بہت زیادہ آئل آ رہا ہوتا ہے اگر ہم بہت زیادہ ہائی لائٹر لگا لیں گے تمہارے فیس کو پر سویٹنگ ہو جائے گی ہمارا میک اپ جو بلیک دکھنا شروع ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں بہت اچھی ایک گلوئی سلوک آ رہی ہے ہائی لائٹر لگانے کے بعد یہاں پر ہم نے اب اپنا آئی میک اپ کر لینا ہے ہم نے تھوڑا سا ڈرائمیٹک یہاں پر آئی لائنر لگایا ہے سمپل جسٹ آئی لائنر لگایا ہے اس پر ہم تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ مزید ہی ڈیفائن کرنے کے لیے یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کے اندر گلیٹر ایڈ کر دیں گے یہ پاودر گلیٹر ہے سمر سے ہمیں ہمیشہ جو پاودر گلیٹرز ہوتے ہیں یا شیمرز ہوتے ہیں ان کا استعمال کریں تاکہ آپ کا جائے میک اپر وہ خریس نہ کریں بہت اچھا ہے یہ میں نے الی ایکسپرس سے منگوایا تھا بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے تھوڑی سی شین سے آپ کو ڈوو کروم سا آپ کو اس کے اندر کلر نظر آئے گا دو تین شیڈز ہیں اس کے اندر جو جب آپ لگائیں گے تو یہ آپ کو نظر آئیں گے اور یہاں پر دیکھیں ہم اپنے آئیس کو پر لگا لیا ہے بہت لانگ لاسٹنگ اس کا ایک فیکٹ ہے بلکل بھی خریس نہیں کرتا اور بہت دیر تک ہی سٹے کرتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئیس آپ کو تھوڑ سی ڈرائمائٹک لگ رہی ہے اس کو ہم نے مسکارہ کر دیا ہے یہاں پر کیونکہ ہم نو میک اپ لو کریئٹ کر رہے ہیں تو ہم نے آئیس کے پر بہت زیادہ چیزیں نہیں لگانی اور بہت سیمپل سے ہم نے میک اپ رکھنا ہے اور یہاں پر ہم نے مسکارہ کر دیا ہے مسکارہ کرنے کے یہ ٹپ ہو دی جب بھی آپ مسکارہ اوپن کریں تو آپ اس پر اس کے آپ ٹپ کو تھوڑا سا نیٹ کریں اس پر آپ نے اینڈ سے مسکارہ لگانا ہے اور اوٹ سے آپ نے تھوڑا سا پریس کر کے لگانا اس طرح لگانے سے آپ کی جو لیشز ہیں ان کے اندر بہت افتر سے آپ کو اس بولیا مل جاتا ہے مسکارے کو بہت آرام آرام سے لگائیں تاکہ وہ بہت اچھا لگئے یہاں پر آپ نے لپ گلاس لگا لیا ہے سمپل سا لپ گلاس ہے بہت ہم نے کب میک اپ کیا ہے یہاں پر آئی ہوپ آپ کو بہت اچھا لگے گا ان ٹپس کو بزرور فالو کیجئے گا سمرز میں اگر آپ اس طرح سے میک اپ کریں گے تو آپ کا میرے کو بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ رہے گا بہت زیادہ گلوئی اوڈوئے دیکھے گا اور اس ہیرسٹیل کی ویڈیو آپ تھوڑے دنوں کے بعد میں اپلوٹ کروں گی اس کو بھی آپ ذہب دیکھے گا